وہ تمام بچیاں جو یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے یا وہ تمام بچیاں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے تو بھائی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے والدین کا سہارہ بنیں اپنے والدین کا فخر بنیں تاکہ لوگ یہ دیکھ کے آپ کو دیکھ کے کہیں کہ بیٹی ہو تو آپ جیسی ہو اب ذرا آگے بڑھتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارا پروگرام ہے اسی لئے کہ ہم جگہ جگہ سے ٹیلنٹ ڈھونڈ کے لاتے ہیں آپ کے سامنے ہر روز ایک نئے شہکار سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں جس کے کمال کو دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ بھی ایسا ہی ہو ایسی ایک سوپر ٹیلنٹڈ بچی آج میسا سٹوڈیوز میں موجود ہے میں آپ کی ملاقات کروانے والی ہوں بلے مجاہ موسیقی 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 ہے لیکن وہ نہیں ہے وہ نہیں کیا یہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں بتا کہ سیکھا نہیں جا سکتا نہ ممکن نہیں ہے مطلب آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اچھا زینب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کلاس میں بڑھتی ہیں میں ماما پارسی کرسکنڈری سکول اور کلاس فائف میں پڑھتے ہو اور یہ آپ نے مطلب کب سیکھا کیا ٹائم تھا یا کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ اچھا مجھے اپنا یہ سیکھنا ہے کووڈ چل رہا تھا تو ہم لوگ بہت موسک ویڈیوز دیکھتے تھے تو اس میں اورکیسٹر کے ساتھ بھی وائلین بجھ رہا ہوتا تھا اکیلے سولوں میں بھی وائلین بجھ رہا ہوتا تھا تو ہمیں ایک دفع مجھے وائلین کی آباز بگا چھی لگتے تھے ہمیں ایک دفع ایک موسک شاپ اور انسٹیوٹ دونوں تھے نا ہم اگر گئے تو ادھر ایک وائلین رکھا تھا اور ادھر ایک تھے وہ بجھا رہے تھے تو میں اور میرے بابا گئے تھے تو میں نے بابا سے پوچھا بابا کیا میں بجا سکتی ہوں تو انہوں نے بولا ہاں بجا سکتی ہو پھر ہم نے ادھر بات کی تو پھر انہوں نے بولا کہ اچھا ہاں آپ سیکھیں یہ کریں پھر ہم نے کووڈ میں سٹارٹ کیا اچھا کووڈ میں سٹارٹ کیا اور یہ آپ کو کتنا ٹائم لگا یہ سیکھنے میں مجھے تین سال لگ گئے سیکھنے میں ابھی آپ نے پراپر سیکھ لیا ہے اور ابھی بھی آپ سیکھ رہی ہیں میں ابھی پراپر نہیں سیکھا بھی میں سیکھ رہی ہیں اچھا تو یہ میں آپ ویڈیوز بھی دیکھ رہی تھے آپ سکول میں بھی جو ہے وائلن بجا رہی تھی ابھی تو صرف ایک دفاہ بجا ہے وائلن سکول میں اور آگے 2 دفاہ بجا رہی ہیں دو دفاہ اچھا تو کیا آپ کے فرنڈز کے کومنٹس تھے جب انہوں نے دیکھا کہ زینب زینب صرف فائف یورز میں اتنا اچھا کام کر رہی ہیں تو کیا انہوں نے کومنٹ پاس کے ٹیچرز کا ریاکشن کیا تھا سب مطلب اتنا شاکنگ مورڈ اور ایکسائٹیڈ کہ مطلب میری ٹیچرز ہیں کہ میری سٹوڈنٹ ہے اور دوستے کہ میری دوست ہے میری بیسٹ ٹوڈنٹ ہے تو بس یہی تھا اچھا زینب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیسے سیکھا بابا نے سکھایا ماما نے سکھایا کس طرح سے آپ نے سکھا نہیں ماما بابا کو سن نہیں آتا لیکن ہاں ہم لوگ ادھر ایک انسٹیٹیوٹ بتایا تھا نا میں نے ہم ادھر کرے انسٹیٹیوٹ پہ ہم نے ایک سال تقریباً ادھر سے سیکھا اس کے بعد ان کو ہم تھوڑا سا گیپ دیا اس کے بعد ہم نے سلسلیم شریف سے سیکھا اور اس کے بعد میں آرٹس کانسل پاکستان سے سیکھ رہے ہوں ابھی آپ سیکھ رہے ہو اچھا تو جو بچے آپ کی ایچ کے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ زینب کی طرح اچھا اچھا والن بجائیں دوسروں کو حیران کریں ٹیچرز کو اپنے فرنڈز کو انہیں کیا کرنا چاہئے انہیں یہ کرنا چاہئے کہ انہوں کو صرف پریکٹس کرنی چاہئے زیادہ سے زیادہ جب پریکٹس کریں گے پریکٹس میکس ام ایک پورفرٹ تو وہ آپ پورفر بن جائیں گے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے فیوچر میں کیا پلانز ہیں اسی کو ہی آگے لے کر چلنا ہے کچھ اور کرنا ہے نہیں میرے فیوچر پلانز ہیں کہ اس کو آگے لے کر جاؤں گی اور ساتھ میں ڈاکٹر بھی بنوں گی ڈاکٹر بھی بنیں یہ تو بڑا مشکل ہے ڈاکٹر بھی بننا اور وائلن بھی بجانا دونوں مشکل کام کر لیں گی اچھا بتائیں اور کون کون سی ٹیونٹ سیکھی ہے آپ نے میں نے سیکھا بہت کچھ ہے تو پاکستانی سانگز میں ایک آنا تھا بہکانا ایک میں نے وہ سیکھا ہے پرہت لف مووی ہے پاکستانی اس کا اور ایک ٹپے آتے ہیں مجھے پنجابی ٹپے جو ہے اور ایک مجھے آتا ہے وہ اولڈ انگلیش سانگ ہے لنبارا کہتے ہیں اس کو اور بہت سارے آتے ہیں میں چاہوں گی زرہ ٹپے آپ ہمیں سنا دے اتنا عرصہ ہو گیا نا صرف لہور میں سنے دے میں نے آپ زینب میری یہ خواہش پوری کرے گی تو زرہ بجائیں موسیقا ایسال مش deeper کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے اچھا زینب لاسٹ میں کوئی میسیج آپ دینا چاہیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کی جو فینز ہیں ظاہر ہے آپ کے فینز بھی ہوں گے ماشیلہ اتنا اچھا والن بجاتی ہیں سامنے کیمرے میں دیکھتے آپ ہمارے لوگوں کو اپنے فینز کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں کوئی میسیج میں یہ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے جیسے آپ کو کوئی انسٹرومنٹ بجانا ہے تو آپ کو صرف مہیند کرنی پڑے گی مہیند ملک جو ہوتا ہے نا کہ پریکٹس پریکٹس میں میک سامن پرفیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو صرف پریکٹس کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا پریکٹس کریں گے دو سے تین گھنٹوں بجائیں گے یا کوئی بھی انسٹرومنٹ ہو آپ اس کی ایک گانے کی بھی دو سے تین گھنٹوں بجائیں گے آپ میرا جیسے بجائیں بجائیں کیا بات ہے بہی کیا بات ہے پریکٹس کریں